اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ سے شیئر کریں بہت ہی مزیدار بلکل بزار جیسا ریشے والا حلیم یا دلیم بنانے کی ریسپی تو یہ ریسپی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لی تھی ایک کپ چنی کی دال اور ایک کپ گندم یہ والا میں نے کپ یوز کیا ہے میرمنٹ کے لیے ان دولوں چیزوں کو میں نے اوور نائٹ سوک کر دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے بھیگ جائیں اور اس کے بعد ان کی حالت کچھ اس طرح سے ہے اس کے بعد ہم باقی چیزوں کی میرمنٹ کرتے ہیں ہاف کپ میں نے لی تھی مصور کی دال ہاف کپ میں نے لی تھی مونگ کی دال یلو وری جو ہوتی ہے دال ہاف کپ میں نے لی تھی ماش کی دال اور ہاف کپ میں نے لی تھی رائس ان سب کو مچی طرح صاف کر لیں گے اس کے بعد ان کو میں بھگو دوں گے میں پیشر گوکر میں بنا رہی ہوں حلیم لیکن آپ لو چاہیں تو پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے ککر میں دو لیٹر پانی ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گے فور ٹیبل سپون کوکنگ آئل ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور ہاف ٹی سپون ہلدی کا اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چینی کی دال جو ہم نے بھگوکے رکھی ہوئی تھی اس کے بعد کرن دوں یہ بھی ایک کپ تھی اس کو بھی بھگوکے رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد ہی باقی ساری دالیں جو ہم نے بھگوکے رکھیں تھی ان کو بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور جب اس میں بھائل آ جائے گا تو ہم ککر پریشر کو بند کر کر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے آ جاتے ہیں انچی اب اس کا کورما بنانے کیلئے یا سالن بنانے کی طرف میں نے ٹو ہنڈر ایمیل آئل لیا تھا اس میں میں شامل کر رہی ہوں ہول گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون اس میں شامل ہے بڑی الائچی دارچینی کالی مرچ بادیان کا پھول اور لانگ اس کے بعد میں شامل کروں گا میں انین ٹو ہنڈر گرامز ان کو میں نے سلائس کیا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا ہم کلر دیں گے یعنی تھوڑا سا اسے فرائی کریں گے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا لائٹ سا گولڈن کلر دینا ہے بس انین ہمارے فرائی ہو رہے ہیں جب تک میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں کس طرح کا میٹ ہم یوز کریں گے میں یہاں پر بیف حریم بنا رہی ہوں اس لئے میں نے بیف لیا ہے تقیباً ملین ہاف کیجی ہے اور اس کے میں نے بڑے بڑے بیسز لیا ہے کیونکہ ہمیں ریشے والی حریم بنانی ہے اور جب انین ہماری تھوڑی سی فرائی ہوئی ہے تو میں نے اس میں یہ بیف کے پیسز ڈال دوں گی اور اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے آپ چاہیں تو مٹن میں بھی بنا سکتی ہیں ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی تھری ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسز تاکہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے ہمارا میٹ جو ہے فرائی ہو جائے اس میں کوئی سمیل ویرا باقی نہ رہے اب جی بہت اچھی طرح سے ہم نے اس میٹ کو فرائی کرنا ہے اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی بلکل ڈرائی ہو جائے میٹ کو میں نے آٹھ سے دس منٹ تک فرائی کیا ہے اب آتھ اس کی سیزننگ کی طرف میں نے اس میں سالٹ اٹ کیا ہے وان ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے میں نے ٹو ٹی سپون اور اس کے بعد اس میں میں اٹ کروں گی ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون اور کورینڈر پاورڈر بھی ملوں گی ٹو ٹی سپون یہ جی مرید مختصر سی سپائسز تھی ہلیم کے لئے بہت کم سپائسز کے ساتھ انشاءاللہ بہت مزیک آپ کا ہلیم یہ تیار ہوگا اور بلکل بھی آپ کو کھانے کے بعد ہیوی نہیں لگے گا یہ ہم اس میٹ کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے اس طرح سے اس کو ہم نے بھوننا ہے جب ہمارے مسالے ذرا اچھی طرح سے بھون جائیں گے تو ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے یہ میں نے ایک لیٹر پانی اس میں ایڈ کیا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا چلائیں گے مکس کریں گے اس کے بعد پریشر گوکر کا ریکن لگاتیں گے اور اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اچھی طرح سے گلنے کے لئے رکھ دیں گے چولے پر دونوں گوکر پریشر ہمارے ایک میں ڈال ہے اور ایک میں حلیم کے لئے ایک سالن دیار ہو رہا ہے بیس منٹ کے بعد بیف اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گیا تھا آپ یہ دیکھیں تھوڑا سا پسپانی رہ گیا اس کو ہم خوش کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی دہی ایک کپ اور دہی شامل کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو میٹ کے ریشے بن جائیں تو زیادہ اچھا ہے آپ اس کو بھونتے میں ہی تھوڑا سا اس کے چھوٹے چھوٹے پیسٹیز ہو جائیں تو آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی میٹ کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا اور یہ بہت زیادہ ٹینڈر ہو گیا اس کے ریشے بن چکے ہیں اب میں اس میں اٹھ کروں گی جائفل جواتی کا پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر میں اٹھ کر رہی ہوں ون ٹی سپون اور اس کو مزید ابھی بھونیں گے اس کا پانی ہم نے بلکل ڈرائے کرنا ہے موسیقی دل ہمارا بلکل ریڈی ہے اور یہ اچھی طرح سے ڈرائے بھی ہو چکا ہے اب آتے ہیں دالوں کی طرف دالیں بھی اچھی طرح سے گھل گئیں اس کو ہم تھوڑا سا ہینڈ بلینڈر سے اور اچھی طرح سے پیسٹ لیں گے داکہ یہ زیادہ اچھی سمودھ ہو جائیں بہت زیادہ ہم نے بلینڈر کا یوز نہیں کرنا ہے بلکل لائٹ سا اسے کرنا ہے دالیں ہمیں تھوڑی سے تھک لگ رہی ہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اس کی کنسسٹینسی تھوڑی سے لکویڈی کروں گی اور اس کو میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے اب اس میں میں شامل کروں گی میٹ جو میں دیار کر کے رکھا ہوا تو اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا یہ دیکھیں کتنا اچھا ریشے دار حلیم تیار ہوا ہے اگر آپ کو لگتا ہے یہ تھوڑا سا اور ٹھیک ہے تو آپ اس کو مزید لیکویڈی کر سکتے ہیں مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے تو میں اس کی کنسسٹینسی یہی رکھوں گی دالوں میں میں نے پانی ایڈ کیا تھا اس لیے بوائر آنے تک ہم اسے پکائیں گے اور اسی سٹیج پر ہم اس کا سالٹ بھی چیک کریں گے کیونکہ ہم نے دالوں میں نمک ایڈ نہیں کیا تھا تو اس سٹیج پر ہم اس میں سالٹ ایڈ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق بس یہ کو کھو چکا ہے اب اس کو ہم گارنش کریں گے گرین چلی کے ساتھ اور گرین کورینڈر کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہم اس کا بھگار بھی تیار کرتے ہیں بھگار کے لیے ہم گھی لیں گے 250 گرامز اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اس کے بس میں شامل کریں گے 300 گرام سلائسڈ انین انین میں اس لیے زیادہ لے رہی ہوں کہ ہم حلیم کے ساتھ سرپ بھی کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے گولڈن براؤن کر لیں گے انین ہمارے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب اس کا ہم حلیم پر بھگار لگا دیں گے ہماری بہت ہی مزیدار حلیم یا دلیم بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے اب اسے ہم سرپ کریں گے میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے